آجی بلکل آپ نے درست کہا کہ پولیس نے جو مقدمہ درج کیا ہے اور جن کی خاتون کی درخواست پر یہ مقدمہ درج کیا ہے اس سے پہلے پولیس کسی قسم کی حرکت میں نہیں آئی جب یہ معاملہ میڈیا پر اٹھایا گیا اور ایک خاتون کے سر کے بال جو ہیں وہ کار دئیے گئے اور اس کی دفعات بھی جو ہیں وہ نہیں لگائے گئی اور اس وقت یہ مارڈل ٹون کچیری میں موجود ہیں جہاں پر تھری ففٹی فور اے کی دفعات کے تحت یہ مقدمہ جو ہے اس میں اضافہ کروانا چاہتی ہیں اور میجر سٹریٹ کے پاس جج صاحب کے پاس یہ اسی درخواست کے لیے آئی ہیں اور ان کی زبانی سنتے ہیں کہ انہوں نے پولیس کو دوبارہ سے ان سے پوچھتے ہیں کہ پولیس نے ان سے پیسوں کا مطالبہ کیا تھا اور کن اہلکاروں نے یا کن پولیس افسران نے ان سے ڈیمانڈ کی تھی پیسے کی اچھا آپ بتائیے کہ آپ سے کیوں پولیس نے پیسوں کا مطالبہ کیا آپ کے ساتھ تو پہلے ہی ظلم ہوا زیادتی ہوئی تھی پہلے تو انہوں نے میری بات ہی نہیں سنی اس کے بعد جو کچھ میں نے لکھوایا انہوں نے وہ خود لکھا لکھوایا وہ انہوں نے ایف آئی آر نہیں کٹی جو لیڈی کانسٹیبل تھی سمیرہ پتہ نہیں کیا نام تھا اس نے کہا پانچ ہزار دیں گے تو آپ کا میڈیکل ہوگا میرے ساتھ جو ایک اللہ کی نئے خاتون تھی اس نے پانچ سو رپیا دیا وہ پڑچی کٹی اچھا یہ جو پانچ ہزار یا پانچ سو رپیا کون سا پولیس اہلکار تھا آپریشن پولیس والے تھے جنہوں نے لیا کنہوں نے آپ سے مطالبہ کیا پیسوں کا ادھر ہی کوئی بیٹھا تھا یہ تھانا کانا کے پولیس اہلکار تھے اگر آپ ان کو شناخت کر سکتی ہیں جنہوں نے آپ سے مطالبہ کیا میں بلکل کر سکتی ہوں اچھا تو پھر اس کے بعد کیا ہوا اینڈ پہ جب یہ میڈیکل کروا کے وہ جو بھی تھوڑا بہت ہوا وہ میڈیکل کروا کے جب واپس آئے ہیں سارے پولیس والے مزاک اڑا رہے تھے ہس رہے تھے کسی نے بات نہیں سنی ہم نے کہا ہمیں کوئی ڈائری نمبر دے دو ہم نے کہا ہمیں یہ دے دو میڈیکل پہلے اس نے کہا کہ میڈیکل آپ کو ملے گا جب تھانے پہنچی ہیں تو انہوں نے میڈیکل ایسے چھپا لیا انہوں نے کہا آپ کو کچھ نہیں ملے گا آپ کا لائم اور اس نے کہا پانچ ہزار دیں گے تو آپ کا کام ہوگا ورنہ نہیں ہوگا اچھا یہ بتائیں کہ جب آپ کا پچیس تاریخ کو مقدمہ درج ہوا تو اس کے بعد یہ ایف آئی آر انویسٹیگیشن کے پاس چلی گئی ایف آئی آر نہیں کٹی تھی انہوں نے انہوں نے کچھ نہیں کیا تھا جب اگلے دن میڈیا پہ آیا ہے تب میرے فون پہ میسیج آیا ہے کہ آپ کی ایف آئی آر کٹ گئی تو اس کے بعد ملزم کو کیوں نہیں پکڑا گیا جب آج پھر آپ اپنی پولیس سے پوچھیں نا میں نے پکڑنا تھا جا کے آپ کی پولیس نے ہماری پولیس نے پکڑنا تھا نا یہ ان سے جا کے پوچھیں کہ وہ کیوں ابھی تک پھر رہا تھا وہ تو کپڑے بین کے تیار بیٹھا تھا میں نے میڈیا پہ آنا یہ پولیس ہے ہماری یہ ہمارے عمران خان نے پاکستان بنایا نیا یہ عورت کی عزت ہے کہ میں کہاں جاتی اگر میں بھی میڈیا پہ نہ آتی میری کوئی نہ سنتا تو میں کیا کرتی میرے پاس تو نہ رہنے کے لیے چھاتا ہے نہ کھانے کے لیے روٹی میں کہاں جاتی اچھا اب آپ بارڈل ٹون کچیری میں آئی ہیں دالت میں آئی ہیں آپ کیا چاہتی ہیں پولیس سے تو آپ کو انصاف نہیں ملا میں یہ چاہتی ہوں کہ یہ ایف آئی آر ٹھیک کی جائے اس کو دوبارہ سے جو جو اس نے میرے پر ظلم کی ہیں اس کی دفعہ اس پہ لگے اس کی زمانہ اس کے ساتھ وہ کریں کہ آئندہ ہر انسان درے کسی عورت کی اوپر ہاتھ اٹھانے سے اچھا یہ کیا معاملہ یہ کم ظلم تو نہیں ہے مجھے بتائیں آپ دکھا سکتی ہیں آپ کو یہ دیکھیں یہ دیکھیں اس نے مشین سے میرے بال اتارے میری انگلی توڑ دی میرے کان کا پردہ بھٹ گیا مجھے بلکل سنائی نہیں دی رہا اس آنکھ سے مجھے نظر نہیں آ رہا میرا میڈیکل کون کروائے کون علاج کروائے گا میرا بتائیں مجھے آپ کہاں جاؤں کس سے کہوں کہ میرا علاج کروا دو کوئی اب آپ آپ کا پولیس نے آپ سے رابطہ کیا کیونکہ آئی جی پنجاب نے بھی اس کا میں نے کسی کا فون اب اٹینڈ نہیں کیا اب میں کیوں سنوں اب میں پولیس کی بات کیوں رات کو مجھے کال آئی تفتیشی آفیسر کی میں کیوں جاؤں جب میں چیخے مارکتی بھی بھاگتی بھی روتی بھی نکلی ہوں تب تو نہیں سنی انہوں نے میری اب میں کس لیے جاؤں اب سے میڈیا پہ آگئے ابھی لوگ اپنی جان بچا رہے ہیں اب آپ کیا مطالبہ جاتی ہیں عمران خان کی تبدیلی سے آپ کیا مطالبہ کرتی ہیں کہ کیا آپ کے ساتھ میں صرف یہی چاہتی ہوں کہ خدا رہ یہ قانون ٹھیک کیا جائے خدا کا واسطہ ہے جن کے پاس پیسے نہیں ہیں کہ ان کا کوئی نہیں ہے جس کی واقفیت نہیں ہے اس کا کوئی نہیں ہے یہ ہمارا کا کیسا قانون ہے جہاں سنی نہیں جاتی یہ کس لیے بیٹھے ہیں یا تو آپ سارے تھانے بند کر دیں نا سب کچھ بند کر دیں ہمیں پتہ ہمارا کوئی سننے والا نہیں ہے اگر یہ تھانے ہیں تو ان کو بتائیں پھر کہ کیسے سنتے ہیں غریبوں کی باتیں ہم کہا جائیں اب ہم عمران خان کے پاس تو نہیں جا سکتے نا ہم وزیر علیہ کے پاس تو نہیں جا سکتے ہم تو تھانے ہی جائیں گے یہ کتے بلے بٹھائیں ہوئے اپنے تھانوں میں جو یہ سلوک کرتے ہیں عورتوں کے ساتھ جو حملے جا کے مردوں کے بیچ میں بٹھا دیتے ہیں کہ یہاں بیٹھ کے انتظار کرو میں صبح گیارہ بجے کی گئی رات گیارہ بجے واپس آئی ہوں روتی ہوئی یہ سلوک کیا گیا میرے ساتھ صرف اس لیے کہ میرا کوئی تھانے آگے پیچھے موسیقی